اسلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم تین چیزیں ڈسکس کریں گے کیسے آپ فراد میں آ جاتے ہیں کس طرح آپ دوبائی کی کمپنی ریجسٹر کر سکتے ہیں اپنا کاروبار وہاں پہ شفٹ کر سکتے ہیں تھرڈ کون سے ایسے پاکستانی ہیں جن کے ویزے ابھی تک لگ رہے ہیں کیونکہ ایک ستمبر کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پالیسی اپ ڈیٹ ہونے تک تھوڑے سے پراسس جو ہے وہ سلو ہیں سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ آپ فراد میں کیسے آ جاتے ہیں اور کیسے اسے بچ سکتے ہیں دیکھیں دوبائی اس ٹائم فراد کا ہب بن چکا ہے بزنس پے میں جتنا فراد ہو رہا ہے اتنا پاکستان کے شاید کسی کونے میں بھی نہ ہو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آن لائن لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں ٹریول ایجنسیوں سے اور کمپنیوں سے کہ ہمارا ویزا پراسس کر دیں کیونکہ ہمارے ٹریول ایجنس پر بروسہ رہا نہیں وہ پیمنٹ لے جاتے ہیں اور واپس نہیں ملتی کر دیتے ہیں لیکن اس سے بڑا فراد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آن لائن پیمنٹ کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ویزا مل جائے گا دیکھیں سب سے پہلے آپ کو کال آتی ہے میسیج آتا ہے یا آپ ویب سائٹ پر جاتے ہیں آپ ویزا کے لیے سرچ کرتے ہیں وہ آپ کو ویزا کسی بھی طریقے سے کانٹیکٹ کروا کے آپ کو ویب سائٹ سے نمبر پر لے آتے ہیں آپ کو اوکے کرتے ہیں کہ آپ کو ویزا مل جائے گا ہم آپ کا ویزا فری آف کس پراسس کر دیتے ہیں اگر وہ پیمنٹ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ہی زبردست پوائنٹ ہے ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی ہم نے پیمنٹ تو کرنی نہیں ہے ہمارا ویزا ویداؤڈ پیمنٹ آپ پراسس کر سکتے ہیں تو موسٹ ویلکم وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں ہم آپ کا ویزا پراسس کر دیتے ہیں اچھا جیسے ہی ویزا پراسس شروع ہوتا ہے سب سے پہلے وہ آپ کو آفر لیٹر بھیجتے ہیں اور جیسے آفر لیٹر بھیجتے ہیں وہ دو دن کا ڈیلے کر کے جیسے آفر لیٹر آتا ہے اچھا اس کے بعد ہوتا کیا ہے وہ آفر لیٹر آپ پورے دن گھوماتے رہتے ہیں رشتہ داروں کو دکھاتے ہیں اپنے فیملیز میں دکھاتے ہیں اپنے والدین کو کہ ہمارا ویزا سمجھو آ گیا اور آپ ہم نے پیمنٹ ٹرانسفر کرنی ہے تو اس وقت آپ کا جو نمبر ہے وہ بلاگ کر دیا جاتا ہے اور آپ ان کو اپروش دوبارہ نہیں کر سکتے دیکھیں اگر آپ نے ویزا لگوانا ہے تو اپنے کسی بھی علاقے میں جان پہچان کے تھروں جائیں سوشل میڈیا پہ دیکھیں ریسرچ کریں جس پہ آپ کو ٹرسٹ ہوتا ہے یا آپ کا کوئی سٹرانگ لنک نکلتا ہے کسی سے آپ مشورہ کر لیں آپ کو جو ریفر کرتا ہے آپ جا کے ان سے پراسس کروائیں جہاں پہ آپ سیکیور ہوں جہاں پہ آپ کی پیمنٹ نہ رکے اور پیمنٹ بھی بائی سٹیپ آپ کریں پھر آپ ویزا پراسس کروائیں ادروائز آپ نے ویزا پراسس نہیں کروانا کیونکہ دوبائی میں جتنا فراڈ ہو رہے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ بزنس بے جو مین ہب ہے دوبائی کا سینٹر ہے دوبائی کا دل ہے وہاں پہ چائنیز بیٹھ کے آپ کے لوگوں کو کنٹرول کر رہے ہیں جو کہ پاکستانی ہیں جو کہ انڈینز ہیں اردو سپیکنگ ہیں ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے اور ان کو بٹھا کے ان کے ہاتھوں ہی اپنے لوگوں کو لٹوا رہے ہیں پاکستانیوں کے ہاتھوں انڈین لٹ رہے ہیں انڈین کے ہاتھوں پاکستانی لٹ رہے ہیں یہ چیز چال رہی ہے بزنس بے میں نیکسٹ ہم آتے ہیں کہ کون سے پاکستانی ہیں جن کے ویزے ابھی پراسس ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستانی جو کہ دوبائی میں موجود ہیں جن کا یو ای ڈی نمبر نکلا ہوا ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں وہ ویزے پراسس کریں بڑے ایزیلی اور ویڈین ون ویک میکسیمم ٹین ڈیز میں ان کا ویزا آ رہے ہیں اور جو پاکستانی یہاں پاکستان میں موجود ہیں آؤٹسائیڈ ہیں ان کے اپروولز آ رہی ہیں لیکن ویزا تھوڑا سا ڈی لے ہو رہا ہے اگر آپ جلد بازی کریں گے انہی دنوں میں ویزا نکالنے کی کوشش کریں گے تو ویزا ریجیکشن بھی آ سکتی ہے ایک ستمبر کے بعد آپ نے ٹرائے کرنا ہے تھرڑ چیز پہ آتا ہوں کہ اگر آپ نے کمپنی ریجسٹر کرنی ہے آپ دوبیش شفٹ ہونا چاہتے ہیں آپ کا پاکستان میں بزنس ہے اور وہ بزنس آپ شفٹ کرنا چاہتے ہیں یا نیا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم آپ کو یہ سپورٹ دے سکتے ہیں کہ پہلے آپ کی کمپنی ریجسٹر کریں گے آپ کو ٹریول کروائیں گے وہاں جا کے آپ کی مرضی کی لوکیشن پہ آپ کو آفس دلوائیں گے اس کے بعد آپ کا جو بزنس ہے اس کا آپ سٹارٹ لیں گے اگر آپ کو بزنس گروت میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو بزنس گروت میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ان سب چیزوں میں آپ کی ہیلپ کریں گے تو دیکھتے رہے ہیں ایسی ویڈیو اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بڑی محنت سے آپ تک ویڈیو پہنچاتے ہیں تاکہ آپ کا فائدہ ہو سکے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں تینکیو اللہ حافظ